اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ترب خان ویلوگز ای ہوپ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ آپ کو اتنا بھی اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ آپ کو بے وکوف سمجھنا شروع کر دیں ایک عورت اپنی فیملی میں ڈیفرنٹ ٹرولز نبھا رہی ہوتی ہے ایک عورت اپنی فیملی میں ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بہو بھی ہے کسی کی بھابی بھی ہے کسی کی نند بھی ہے دوست بھی ہے یعنی یہ ڈیفرنٹ ٹرولز ہیں جو ایک عورت اپنی لائف میں پلے کر رہی ہوتی ہے آپ اپنے خاندان میں جو بھی کردار نبھا رہی ہیں سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ بھی ایک سول ہیں آپ بھی ایک انسان ہیں آپ کی بھی فیلنگز ہیں آپ کے بھی ایموشنز ہیں آپ بھی تھکتی ہیں آپ کو بھی غصہ آتا ہے آپ کو بھی کوئی چیز بری یا اچھی لگ سکتی ہے سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں اپنا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں اور انتہائی خود غرض بن جائیں نہیں میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اصل میں جو ہمارا معاشرہ ہے نا یہاں پر عورت چاہے وہ کوئی بھی رول پلے کر رہی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو خوش رکھے اور دوسروں کو خوش رکھنے کے اندر وہ اپنی خوشی بھول جاتی ہے اپنے آپ کو بھول جاتی ہے تو میں اس سنس میں یہ بات کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں رشتہ چاہے کوئی بھی ہو ہر رشتے کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں میں یہ بات اپنی ہر ویڈیو میں کرتی ہوں چاہے وہ رشتہ اولاد اور ماں کا ہو چاہے وہ رشتہ میاں بی بی کا ہو چاہے وہ رشتہ آپ کے سسرال سے ہو چاہے وہ رشتہ آپ کی دوست سے ہو ہر رشتے میں کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں اور اگر آپ لوگوں نے وہ باؤنڈریز نہیں سیٹ کی ہوئیں تو لازمی آپ کو وہ باؤنڈریز ہیلڈی باؤنڈریز آپ کو سیٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ کی لائف سکون میں آسکے باؤنڈریز کیسے سیٹ کرتے ہیں اس پر میں نے ولوگ آل ریڈی بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک دیسکرپشن میں ڈال رہی ہوں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا یہ دوستی سنسیر دوستی ہے کیا یہ دوستی بنا کسی مطلب کے ہے میں بہت زیادہ فرینڈز بنانے کی قائل نہیں ہوں میری ایک ہی فرینڈ ہے اسی سے میں بات کرتی ہوں اسی سے میں اپنے دل کے حال اے وال کرتی ہوں اور میری یہ دوست وہ دوست ہے جس کو شاید میں خوشی میں یاد رکھوں نہ رکھوں مگر جب بھی میرے اوپر کوئی مسئیبت آتی ہے کوئی مشکل وقت آتا ہے میرے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلا فون میرا میری اس دوست کو جاتا ہے اور اسی طرح میری فرینڈ کا حال ہے کہ اس کو بھی کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا فون اس کا مجھے آتا ہے اور ماشاءاللہ ہم دونوں بہت گہرے دوست ہیں اور کبھی بھی دل میں یہ خوف نہیں آیا کہ اگر کل کو کسی وجہ سے میری اور اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے تو میری جتنی باتیں اس کو پتا ہیں وہ کسی کو بتا دے گی یا اس کی اگر کچھ باتیں مجھے پتا ہیں تو میں کسی کو بتا دوں گی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ٹرسٹ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر رشتے کی نا کچھ باؤنریز ہوتی ہیں اسی طرح سے ہم نے بھی اپنے اس دوستی کے رشتے کی باؤنریز سیٹ کی ہوئی ہیں میری دوست کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے میرے سے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں اور اسی طرح مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں نے اپنی دوست سے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں ماشاءاللہ ہماری یہ دوستی بغیر کسی مطلب کے بے لوس دوستی ہے کوئی ایک دوسرے سے غرص کوئی ایک دوسرے سے لالچ نہیں ہے اگر ہماری کبھی آٹھ آٹھ دس دس دن بات نہیں ہوتی نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ضرور ہماری کوئی نہ کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کال نہیں کر پارے دوسرے سے بات نہیں کر پارے اور اتنا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم دونوں میں سے بھی اگر کسی کو کسی کی بھی ضرورت پڑے گی تو ایک کال پر ہم ایک دوسرے کے لیے حاضر ہوں گے بہت ساری دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے جو مطلبی دوستیاں ہوتی ہیں ایسی دوستیوں سے بچیں آپ اپنی دوست کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتی ہیں آپ اس کے لیے ہر وقت موجود ہوتی ہیں لیکن جب آپ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کی دوست آپ کے لیے موجود نہیں ہوتی وہ بہانے کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کو ٹالنا شروع کر دیتی ہے تو یہاں سے ہی آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ دوستی ٹھیک نہیں ہے آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ آپ کی دوست آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں اس کی بلا وجہ کی باتیں مانتی ہیں جو وہ کہتی ہے جیسے وہ کہتی ہے آپ کرتی چلی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دوست سے خوش ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیپل پلیزر ہیں بس آپ اس کو خوش رکھنا چاہتی ہیں اس کے پیچھے آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اپنی دوست کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں یا آپ اپنی عادت کی وجہ سے ہی صرف اس کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں تو پلیز آج سے ہی اپنی سعادت کو ختم کریں اور ایسی دوستیاں جو کسی مطلب کے تحت کی جاتی ہیں ایسی دوستیوں کو بھی ختم کر دیں کیونکہ یہ دوست نہیں ہوتے یہ صرف مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے اپنا مطلب نکلوانے تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں اپنے سسرال میں رہتی ہیں وہاں پر آپ دیورانی یا جتھانی بھی ہیں چچی بھی ہیں مامی بھی ہیں بہو بھی ہیں تو ٹھیک ہے آپ سب کا خیال رکھیں اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کریں لیکن اتنی اچھینہ بن جائیں کہ دوسرے لوگ آپ کا بلاوجہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں اور گھر کا سارا کام اگر صرف آپ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے یا جتنا زیادہ کام آپ کرتی ہیں گھر کے باقی افراد اتنا کام نہیں کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو چپ نہیں رہنا چاہیے اچھا بننے کی کوشش میں آپ اپنا نقصان نہ کریں کافی لڑکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ اچھا بننے کے چکر میں بس کام کرتی چلی جاتی ہیں کرتی چلی جاتی ہیں کہ تاکہ سسرال والے خوش رہیں ٹھیک ہے ان کو خوش رکھنا بھی آپ کا کام ہے لیکن ایک حد تک دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خوشی نہ بھول جائیں اب دیکھیں نا اگر پورے گھر کا کام اٹھا کر آپ کے سر پر ڈال دیا جائے گا تو آپ کو اپنا خیال رکھنے کا ٹائم کب ملے گا ذرا آج کومنٹ کر کے بتائیں مجھے میری کتنی بہنیں ہیں جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کا نقصان کرتی رہتی ہیں اچھا انہیں پتا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس چکر کے اندر اپنا نقصان کر رہی ہیں اکیلی بیٹھ کے خود کو کوستی ہیں روتی بھی ہیں لیکن ان کی یہ habit اتنی develop کر گئی ہوتی ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا دیکھیں جب کسی لڑکی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس لیے میں بار بار boundaries کا ذکر کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی healthy boundaries set کرنی ہے healthy boundaries کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ان boundaries سے کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے کوئی آپ سے ناراض بھی نہ ہو لیکن اگلے بندے کو پتا ہو کہ یہ ہماری limit ہے اس کو ہم نے cross نہیں کرنا اگر آپ کے ساتھ کوئی بتتمیزی کرتا ہے آپ سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ نے اپنے لیے stand ضرور لینا ہے اور stand لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ بتتمیزی کی جائے یا جھگڑا کیا جائے بلکہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے تمیز اور تہذیب کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اگر آپ اپنے لیے stand نہیں لیں گی تو پھر کوئی دوسرا کیا آپ کے لیے stand لے گا کام بھی ٹھیک کر رہی ہیں آپ ذمہ داریاں بھی اچھی طرح سے پوری کر رہی ہیں آپ سب کا خیال بھی رکھ رہی ہیں اس کے باوجود اگر کوئی آپ سے خامخواہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تب آپ کو اپنے لیے stand لینا ہی ہوگا کیونکہ اگر ان باتوں پر کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں کل کو پھر بڑی بنتی ہیں اور آپ کے لیے stress anxiety اور depression کا باعث بنتی ہیں تو شروع میں ہی اس طرح کی limitations set کر لیں کہ بعد میں آپ کو problem نہ ہو اگر بتتمیزی کرنے پر آپ دوسرے کو respond نہیں کریں گی تو اگلا سمجھے گا کہ اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور پھر ان کی وہ عادت بن جائے گی آپ کی بھی عادت بن جائے گی کہ کوئی کچھ بھی کر لے آپ respond نہیں کریں گی اور دوسروں کی بھی عادت بن جائے گی انہیں پتا چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا اور وہ پھر بار 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 آپ کے ساتھ وہی بتتمیزی کریں گے اصل میں بہت ساری لڑکیوں نے بہت ساری خواتین نے اپنا بہت sweet image بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم بہت sweet ہیں بہت kind ہیں اور آپ ہوتی بھی ہیں تو آپ کو اپنے لیے stand لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بات پر اپنے لیے stand لیں گی یا اپنا موقف دوسروں کے سامنے رکھیں گی تو وہ جو آپ کا sweet image ہے sweet اور kind image ہے وہ destroy ہو جائے گا اصل میں نے آپ کو اپنے اندر دو behaviors develop کرنے ایک تو آپ کا genuine ہے یعنی آپ kind ہیں آپ sympathetic ہیں آپ sweet ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ کا genuine ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا behavior جو اپنے اندر develop کرنا ہے وہ ہے assertive behavior assertive کو اگر اردو میں میں بتاؤں آپ کو تو آپ سمجھیں کہ straight forward یعنی اگلے کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی آپ سے کوئی جب بھی کوئی غلط بات کرے گا تو آپ direct اس کو جواب دیں گی آپ کی طرف سے ایک direct straight forward response آئے گا تو آپ نے نا اپنے اندر یہ دونوں behavior at the same time develop کرنے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جو آپ کا sweet image ہے وہ بھی قائم رہے گا اور دوسرا آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی غلط بات کرتے ہوئے دوسرا آپ سے ڈرے گا اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو یہ مجھے ٹھیک طرح سے اس کا جواب دے گی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہی اپنے اندر change کر لینا تو ہماری زندگی میں بہت positive change آئے گا مجھے پتا ہے میری بہت ساری بہنیں stress, depression, anxiety کا شکار ہیں اور ان کے stress اور anxiety کے پیچھے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تھوڑا سا اپنا behavior کو change کرنے کے لیے تھوڑی سی حمد چاہیے بس وہ حمد اپنے اندر پیدا کریں اور confidently دنیا کا سامنا کریں اور یہ جی میری بیٹی آج کل اپنا room ڈیکور کر رہی ہے تو یہ چیزیں اس نے مجھے بولی تھی میں نے اس کو منگوا دی تھی باقی یہ سارا اس نے لگایا خود ہے پتہ نہیں کس طرح کی ہے کس طرح نہیں لیکن بہرحال بہت پیارا room اس کا لگ رہا تھا i hope آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو like کریں چینل پر first time آئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe ضرور کریں اپنے friends and family کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اپنی mental health کا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ